بسم اللہ الرحمن الرحیم قدمے کا اندراج پاکستان میں ممکن بھی ہے ان سبھی سوالوں کے جوابات ہم آج کی ویڈیو میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے فیصلہ واد کے تھانا مدینہ ٹاؤن کے رہائشی محمد نعیم کی مدیت میں مسجد نبوی منارے بازی پر مذہبی جذبات مجروح ہونے اور ترہین مذہب کے جرائم کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس اف آئی آر میں سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے علاوہ سابق ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری سابق وفاقی وزراء فواد احمد چودری شیخ رشید اور ان کے بتیجے ایمینے شیخ راش شفیق ترجمان پی ٹی آئی شہباز گل ساہبزادہ جہانگیر برطانوی شہری اور عمران خان کے دوست انیل مسرک نبیل مسرک عمر علیاس رانہ عبدالسطار بیرسٹر آمر علیاس گوھر جہلانی سمیت پندرہ افراد کو نامزد کیا گیا ہے جبکہ ان کے علاوہ ڈیر سوڑ نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کو بطور سرغنہ نامزد کیا گیا ہے جن کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا چکی ہے اس ایف آئی آر کے مدعی کا کہنا ہے کہ وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہے اور اس نے ٹی وی اور سوشل میڈیا پر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے مسجد نبوی میں نار بازی اور بے حرومتی کی ویڈیوز دیکھی ہیں مدعی کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا واقعہ تھا جس کی باقاعدہ منصوبہ بندی اور تشہیر کی گئی ہے درخواست گزار کے مطابق الزام علیہان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے جن کے خلاف مسجد نبوی کی حرومت کی پامالی اور وہاں آئے پاکستانی امائدین سمیت زائرین کی حراسکی پر قانونی کاروائی کی استعداد کی گئی ہے اس مقدمے میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وقوعہ کا اندراج 28 اپریل 2022 جبکہ درخواست کی تاریخ 30 اپریل 2022 درج کی گئی ہے تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف درج ہونے والی یہ پہلی ایف آئی آر ہے اس مقدمے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی عالی قیادت پر بظاہر ایک عام شہری کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہونے کا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے ایف آئی آر کے درج ہونے کے اگلے مرحلے میں پولیس کی طرف سے نامزد ملزمان کی گرفتاری اور تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے جسے فیل وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم پر روک دیا گیا ہے لیکن معاملے کے پیش منظر اور پسے منظر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم چند ایک قانونی پہلوہوں پر نظر ڈالتے ہیں جب مبینہ طور پر جرم کا ارتکاب سعودی عرب میں ہوا ہے تو واقعہ کی ایف آئی آر پاکستان میں درج ہو بھی سکتی ہے یا نہیں فیصل آباد اور اٹک میں درج کیے گئے مقدمات کے تناظر میں سوشل میڈیا پر ایک اعتراض بار بار اٹھائے جا رہا ہے کہ جب واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر پاکستان میں کیسے درج ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس مقدمے کے سیاسی پہلوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو بیرون ملک ہوئے کسی بھی واقعہ پر پاکستان میں مقدمہ درج کیا جانا غیر قانونی بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ تازیرات پاکستان میں تیہ شدہ قانونی دائرہ کار کے این مطابق ہے تازیرات پاکستان کی دفعہ تین کے مطابق اگر پاکستان کے کسی شہری پر کسی قانون کی روح سے کسی ایسے جرم پر مقدمہ چلایا جائے جو پاکستان کے حدود سے باہر سرزد ہوا ہو تو اس پر تازیرات پاکستان کا اطلاق ہوگا جبکہ دفعہ چار کے مطابق پاکستان کا کوئی بھی شہری یا سرکاری ملازم پاکستان کی حدود سے باہر کسی ایسے جرم کا مرتقب ہو جو تازیرات پاکستان کے تحت ایک جرم ہے تو اس پر تازیرات پاکستان کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پاکستان میں پہلے بھی ایسا کوئی مقدمہ درج کیا گیا ہے جس میں جرم پاکستان کے حدود سے باہر سرزد ہوا ہو تو اس کا جواب یقینا ہاں میں ہے انفرادی نویت کی ایسی افعیارز کی مثالیں تو انگنت ہیں مگر دو ہزار آٹھ میں ہونے والا ممبئی حملہ کیس اس کی ایک واضح مثال ہے بہارت میں ہونے والے اس حملے کی افعیار فروری دو ہزار نو میں پاکستان میں بھی درج کی گئی تھی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے پچھلے ماہی ٹیرر فینانسنگ کے جڑ میں جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو اکتیس سال کی قید کی سزا بھی سنائی ہے اسی طرح دو ہزار سولہ میں پتھان کورٹ انڈیا میں ہوئے ایک دہشتگردی کے واقعے پر سی ٹی ڈی تھانا گجرا والا نے دہشتگردی اور قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا تھا اب یہاں ایک زمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وقوع ملک سے باہر ہوا ہے اور اس کا مقدمہ پاکستان میں درج کیا جا سکتا ہے تو پھر یہ مقدمہ آخر درج کون کروائے گا فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ یعنی ابتدائی اطلاعی بیان درج کروانے کے لیے کوئی بھی ایسا شخص پولیس کے سامنے اطلاع دہندہ بن سکتا ہے جس نے اس وقوعے کو دیکھا ہو اسی طرح پولیس کسی بھی جرم کی اطلاع پانے پر واقعہ کا مقدمہ درج کرنے کی پابند ہے اور کوئی بھی پولیس افسر ابتدائی اطلاعی ریپورٹ کا مدعی بھی بن سکتا ہے توہین مذہب کی مختلف دفعات کے تحت درج کروائے گئے اس مقدمے میں اس حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک غیر متاثرہ شخص کی طرف سے یہ ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے مذہر ایک بات جو اس سارے معاملے کو کمزور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک ایسے شخص کی طرف سے درج کروائی گئی ہے جو اس پورے معاملے کا ذاتی طور پر گواہ بھی نہیں ہے اس مقدمے کا ایک کمزور ترین پہلو یہ بھی ہے کہ مدعی کے مطابق اسے اس واقعے کا صرف اس حد تک علم ہے جتنا چند منٹ کے کلپ میں سوشل میڈیا یا ٹیلی ویژن پر دیکھا جا سکتا ہے پہلے ٹیلی ویژن یا سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر توہین مذہب کے مقدمات کے اندراج کی درخواست پر پولیس کی طرف سے معاملے کو ایف آئی اے کو ریفر کر دیا جاتا تھا تاکہ سائبر کرائیم یونٹ ان ذرائع کی تصدیق کرنے کے بعد اندراج مقدمہ کرے البتہ تحریک انصاف کی حکومت میں پنجاب کی حد تک سوشل میڈیا کے ذریعے توہین مذہب کا علم ہونے کی دعوے داری کے سیکڑوں مقدمات محض ایک درخواست پر پولیس اور سی ٹی ڈی نے درج کیے جن میں بہت سے مقدمات میں عدالتوں نے سزاؤں کا اجراء بھی کیا اس لیے یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ محض اس بنیاد پر عدالتوں سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل پائے گا پاکستان کے شہروں فیصل آباد اور اٹک میں درج کیے گئے مقدمات کو دیکھتے ہوئے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور دیگر سرکردہ افراد کے خلاف سازش کا الزام ثابت کرنا تو شاید ممکن ہی نہ ہو سکے لیکن اگر وہاں موقع پر موجود افراد میں سے کچھ افراد مدعی مقدمہ کی تعاید میں اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیتے ہیں اور سعودی عرب سے ڈیجیٹل ڈیٹا کی تصدیق خاصل کر لی جاتی ہے اور اسے شاملے مثل کر دیا جاتا ہے تو ان افراد کے خلاف ایک مضبوط مقدمہ بنائے جا سکتا ہے جو ویڈیو میں مقدس مقام پر نعرے بازی کرتے یا ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں